اسلام علیکم جی پیرے بین بھائیو کیا حال چال ہے امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہیں اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے لئے دھیر ساری دعائیں کرتے رہیں تو آج کوئی ریسی بھی بغیرہ نہیں بن رہی بس چھوٹا سا گلاب بنا رہے ہیں آپ کے ساتھ جو روٹین گھر کی ہے وہ شیئر کر رہی ہوں میں تو آج صرف بن رہے ہیں آلو شربے والے آلو اس میں کچھ بھی اور نہیں جا رہا بس شربے والے آلو بنا رہی ہوں تو آپ کو بتا ہے کہ ہم مصروف ہیں ہماری کام جو ہے آپ کو سب بتا ہے سسٹر کا جو گہر ہے وہ تعمیر کروا رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحمن جی اسلام علیکم میری طرف سب لوگوں کو سلام ہو گیا تو قصہ کہانی جی آپ نے سن لی بات آپ کے سامنے ہے دیکھ ہم سے بنا رہی ہیں خالی آلو مجھے ابھی ہسی بھی آ رہی ہے بات کرتے ہوئے آگے کیونکہ کہہ رہی تھی کہ بھی لوگ مت بنائیں بھی لوگ مت بنائیں میں نے کہا نہیں شیئر کرنا ہے چاہے ریسیپی کی ہم بنائیں نہ بنائیں ویسی ہمارا کھانا ہے وہ بھی ہمارا کھانا ہوتا ہے کیونکہ یہ لیٹ ہو گئی ہے تو اس لیے ریسیپی میں تو ٹائم کافی سارا لگ جاتا ہے کافی لگ جاتا ہے پھر اس کو آپ کو بنا کے دکھانا تو یہ جو سالہ نے یہ تو ہم اپنی روٹین سے بناتے ہیں جلدی جلدی سے جو چیزیں ہیں ساری ایک ساری چیزیں جو ہے دیکھ جی میں ڈال دی بس ان کا مثالہ بغیرہ بنا کے پھر ان میں جو سبزی ہوتی ہے وہ ڈال دی بس جلدی سے چٹ سے بنا لیا مطلب یہ کہ جی اس کی ویڈیو ریکارڈ نہیں کرنی تھی ویڈیو ریکارڈ کرنے کا جو پروسس ہوتا ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے کافی محنت کرنے پڑ دی ایک ہی چیز کو ریکارڈ کرنا رکنا سٹیپ لین کیاں تاکہ وہ تھوڑی سی اچھی بھی لگ جاتی ہے خوبصورتی بن جاتی ہے جتنا ہم جانتے ہیں مطلب ہمیں آتا ہے تو ہم کر لیتے ہیں بہرحال جی روٹین کچھ اس طرح سے کہ میں کام میں مصرف تھا سسٹری کے لیے جو گھرم بنوار ہیں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتایا ہے تو اس کی ڈی پی سی الحمدللہ سے جی مکمل ہوگی ہے ڈی پی سی مطلب کہ بنیادوں والا جو اوپر وہ ڈالتے ہیں نا لنٹر وغیرہ سریعہ ڈال کے تو وہ مکمل ہو چکا ہے اور تین چار دن اس کی ترائی وغیرہ کریں گے پھر اس کے بعد وہ خوشک ہوگا تک ایبن ایک ہفتہ ایک ہفتہ جب خوشک ہو جائے ایک ہفتے کے بعد اس کے اندر برتری ڈالیں گے یعنی مٹی وغیرہ ڈالیں گے ورنہ وہ ٹریکٹر یا ٹرالی وغیرہ جو ہوگا وہ دھکا دے گا اور وہ ساری کی ساری ٹوٹ جائے گی تو آپ لوگ دے دیواروں کو نقصان ہوتا ہے نا دیواروں کو نقصان ہوگا آن جی دیواریں ٹوٹ جائیں گے وہ لنٹر بھی ٹوٹ جائے گا پھر اس کو ڈالنے کا کچھ فیدہ نہیں ہے ڈی پی سی ڈالنے کا مطلب کچھ فیدہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ جی یہ دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے جی ماشاءاللہ سے جی سب سے اس کا زیادہ جو فیدہ مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ میری آنکھوں کو ایک تو گرینری نظر آتی ہے دیکھنے میں اچھا لگتا ہے اور گھر کی ہماری جو ضرورت ہے نا تڑکا وڑکا نہیں گھر میں گرینری ہونی چاہیے کیونکہ اچھی لگتا ہے ایک تو بہت زیادہ اچھی لگتی ہے اچھی کیا بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے اللہ کی قدرت ہے دراخت ہوں پودے ہوں کوئی سبزی ہو یہ سب چیزیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے علاوہ میں آپ کو دکھارتے ہیں یہ دیکھنے یہ والے جو نا یہ بھی نکلنے شروع ہو گئے ہیں یہ بھی تو کل آج کچھ ہیں کل انشاءاللہ نہیں کیونکہ اب موسم ہے بالکل آپ جو ہے نا ان کی موسم ہے لگانے کی لگانے کی اصل موسم ہے آپ ہی جلدی سے نکال آتے ہیں پہلے جو میں نے لگائے وہ کافی دیر سے نکلے ہیں آپی تیک آپی تیک ہم نے سبزی دکھویا ہے ہمنا بلا رہی ہے آپ ہی تیک ہمنا سبزی نہیں بھئی ہے ہمنا بلا رہی ہے یہ حدیقہ وہ کہہ رہے کہ آپ ہی آپ کو ہمنا بلا رہی ہے اس طرح دوسری طرح حدیقہ ہے وہ کام کر رہی ہے کچھ چیزیں وہ بنا رہی ہے مسالے وسالے تو یہ اس کو بلانے آ رہی ہے کہ آپ کو ہمنا بلا رہی ہے آجا حسیب تو بھی اپنی شکل دکھا دے آگتے تھی آیا یہ باجی کا بیٹا حسیب اس کو تو آپ جانتے ہیں پہلے بھی کافی مرد ہم ہماری ویڈیو میں ہوتا ہے تو یہ حسیب ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ سکول سے واپس آیا ہے سکول گیا تھا آج کہ نہیں کیا کہنا کیا ہمیں کیوں چھٹی کی ہے چھٹی کی تھی بولے گا نہیں یہ سار ہی لاتا رہے گا شارک دی زبان نال نیوی علیہ نا مندہ موسم چینج ہے نا اس لیے پھر کبھی اس کو میرے خیال میں زکاں وغیرہ کھانسی تھی دے اس نے چھٹی کر دی شارک دی زبان نال نیوی علیہ نا مندہ سر ہی لیندہ ہی وہ اتنا نہیں بولتا ایشا اسلام تو کر لو یہ گرجتا ہے جب بولتا اس کے آواز اتنا بھاری ہے یہ گرجتا ہے اسلام کرو نہیں بولتا اسلام علیکم کل جی میرا اور ایشا کا جھگڑا ہو گیا تھا ایشا نے کل مجھے ایشا نے کل مجھے دھوکھا دیا میں اس کو لے کر ادھر آؤ ادھر تو آؤ ادھر آؤ ایک سیکنڈ جی ایک سیکنڈ اچھا بات یہ ہے کہ جی کل میں اس کو لے گیا تھا بال کٹوانے کے لیے یہاں سے یہ بڑی خوش ہو کے چلی گئی میرے ساتھ نئی کی دکان پہ گئے میں نے داڑی وغیرہ سیٹ کر رہی تھوڑے سے بال سیٹ کروائے اسے پوچھو محمد قبیہ کے بھی کٹنگ کروا دی جب اس کے باری میں نے کہا چاہو آپ بیٹھ جاؤ تو جیسی میں نے اس کو اٹھایا نئی کے پاس بٹھانے لگا اس نے مجھے بھی گالیاں دی اور نئی کو بھی گالیاں دی ایشا آپ نے بال نہیں کٹوائے تھے کل اچھا بتاؤ کیوں نہیں کٹوائے تھے میں نئی کو کیا 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 کہا تھا اس آدمی کو کیا 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 ہوئی اس نے گالیاں دی اس نے نئی کو بھی گالیاں دی اجام کو تو اس نے اپنے بابا کو بھی گالیاں دی تو جی اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ قصہ مختصر آپ نے سمجھ لیا تو میں خود اپنی زبان سے نہیں بتا تھا تھوڑا بہت آپ کو اندازہ ہو گیا اس نے مجھے بھی گالیاں نئی کو بھی گالیاں نئی میں نے ہاتھ جوڑے توبہ کی میں نے کہا بھئی مجھ سے غلطی ہوگی آپ کو لے آیا یہاں پہ تو میری اور بیستی مت کراؤ تو جتنی ہوگی یہ اتنے کافی ہے تو اس کو میں ساتھ میں واپس لے آیا وہاں سے اٹھے پھر اس کو میں نے لالچ دی ٹھیک ہے جی اس کو جی پھر میں نے لالچ دی میں نے اس سے کہا میں نے اس کو لالچ دی میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ چائے پی نہیں ہے کہتی ہے اب میں نے یہ سوچ چائے پی تھی چائے پی تھی نا یہ کھایا تھا رس کھایا تھا رس ہاں جی ہاں کر رہی ہے تو جی میں نے اس کو لالچ دی میں نے کہا کچھ کھلاؤں گا پلاؤں گا تو بال کٹوانے کے لئے راضی ہو جائے گی ہوتل پہ گئے چائے پی ایک دوست مل گیا اس کو بھی چائے پی لائی یہ کہتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی چائے بچا کر دو اور مجھے رس بھی لے کر دو میں نے کہا نہیں میں آپ کو لے کر نہیں دیتا تو آپ جو ہے نا مطلب کہ بال نہیں کٹواری میں نے اس کو دھمکی ممکی دی نا تنکیا تو کہتی ہے کہ آپ ایسا کرو مجھے ایک سیب لے کر دو مجھے رس بھی لے کر دو مجھے چائے پی لاؤ میں چائے پیوں گی رس کھاؤں گی سیب کھاؤں گی پھر بال کٹواؤں گی میں نے جی لے کر دے دیا سیب بھی لے کر دے دیا چائے ساتھ میں پڑی ہوئی تھی رس بھی لے کر دے دیا سیب کھا لیا رس کھا لیا جب دوبارہ میں نے اس سے کھا میں نے کہا چلو اب اسی وقت یعنی ابھی ہوتل کے پھٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا کہ بھئی چلو بھی نئی کے پاس جلتے تو فوراں سے مکر گئی ٹھیک ہے جی تو کہتے ہیں نہیں میں نے بال نہیں کٹوانے میں نے کہا کیوں کہتے ہیں میں نے بال نہیں کٹوانے میں نے چھیو کھا لیا رس کھا لیا اب میں نے بال نہیں کٹوانے اسے سب پتہ چلتے ہیں ہمنا سے ما شاء اللہ کافی تیز آئیے اسے سب پتہ چلتے ہیں اگر یہ رو رہی ہو چار پہچے نیجا چلی جاتے ہیں گز جاتی ہے جب اپنی بات یہ سن رہی ہے کہ میرا نام بول رہے ہیں پھر جب ہم چھپے جا پھر سے رونا شروع ہو جاتی ہے یہ بہت تیز ہے اسے بہت پتہ چلتا ہے ماشاءاللہ چلیں جی ابھی میں جا کرنا ابھی اس وقت ٹیم ہوگا ہے جی تقریباً سوہ چار بجے کا دیکھم سے یہ کھانا بناتی ہیں کیونکہ ہم نے تو یہ ویلوگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو میں جا کرنا آپ کو پانچ دس سیکنڈ کا کلے دکھا دیتا ہوں کہ ہماری ڈی پی سی کا جو ہے وہ کیا بنا اور کس طریق سے کسے ڈالی ہوئی ہے ابھی آپ کو تھوڑی سی نا وہ تھوڑا سمجھ میں آ جائے گا تو ماشاءاللہ سے جی یہ دیکھ لیں جی آپ کو بتایا تھا اس طرف یہ بیٹھک ٹھیک ہے جی یہ واشروم وغیرہ کا جو ایریا ہے جو وہ کپڑے وغیرہ دھونے کے جگہ بھی وہ اس طرف بنے گی واشروم وغیرہ بھی اسی طرف اور ڈی پی سی وغیرہ مکمل ہو چکی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یہ ہے جی صاحب کتاب بیک سیڈ پر دو کمرے تو برامدے کا جو ہے نا وہ پہلے دیوار آنی تھی جو کہ پروگرام کیسل ہوا ہے وہ اس وجہ سے کیسل ہوا ہے یہ دیکھ رہے جی نشان ابھی پچھوڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی برامدے کے جس کے اندر دیواریں آنی ہیں تو یہاں پر جی پلر کھڑے کیا جائیں گے مٹی ڈالنے کے بعد پلر نکالیں گے یہاں سے تو فیلحال جو ہے نا ان کو کمرے بنا کے دینے کا ارادہ ہے کہ تاکہ ان کے کمرے جو ہے نا کمرے ان کے مکمل بن جائے تاکہ رہیش یہاں پر ہو جائے یہ لوگ رہیش کر سکے نا تو مین مقصد یہ ہے ایک مرتبہ رہیش ہو جائے گی اور واشنوم اگرہ چل ہو جائے مٹی ڈال جائے تو پھر اس کے بعد بعد میں ایسا تیسا بعد میں بھی کام ہو سکتا ہے تاکہ قرائے سے جو نا ان کو بچائے جا سکے جتنے بھی پیسے جو ہے نا وہ یہ بعد میں جمع کرتے رہیں گے اور اپنی زندگی جو نا گزر بسر کرتے رہیں گے تو میں نے یہی سوچائے کہ فیلحال جو نا ان کو یہ بنوا کے دے دوں اپنی طرف سے میں مکمل کوشش کر رہا ہوں کہ میرا اصل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ یا تو کسی کا ہاتھ پکڑنا نہیں چاہیے ٹھیک ہے نا جی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بس کیونکہ یہ ہماری لیف کا حصہ نا جیسے بھی لوگ بناتے ہیں تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کے اپنی زندگی کے جو روٹین ہے یہ جو عادت ہے وہ شیئر کرتا ہوں پہلے تو بندہ کسی کے ہاتھ پکڑے مت اگر کسی کے ہاتھ کسی کے ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کو مکمل کنارے پہ لگا دے ٹھیک ہے نا ورنہ وہ جس حال میں پھر اس کو چھوڑ دیں ہاں یہ نہیں ہے کہ پہلے اس کو ہاتھ پکڑیں آپ دریا کے درمیان میں جا کے اس کو ہاتھ چھوڑ دیں تو اس کے پاس دو ہی اپشن بڑھتے ہیں یا تو پھر وہ ڈوب کے مر جائے گا یا پھر وہ بہ کر مر جائے گا دونہی صورتوں میں اس نے مرنا ہی ہے ٹھیک ہے تو میری کوئی اوقات نہیں ہے میں خود تیرنا نہیں جانتا ہوں میں خود مطلب لاتھی کے سارے چلتا ہوں اپنی لائف میں ہماری جو لائف ہے وہ مطلب کہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لاتھی کے سارے جیسے ہوتا ہے گزر بزر سے اللہ کا نظام میں جو چل رہا ہے تو بارل یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ لاتھی جو ہیں بڑی بڑی کشتیوں کو کنارے لگا دیتی ہے میری بات کا مطلب اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ میں نے کوشش کی کہ آسان لفظوں میں آپ کو بتانے کی کہ لاتھی جو ہیں کبھی کبھی بڑی بڑی جو کشتیاں ہوتی ہیں جن کے اندر سوار موجود ہوتے ہیں تو ان کو بھی وہ کنارے لگا دیتی ہے وہ لاتھی کے آس رہے ہوتی ہیں جن کو انجر خراب ہو جائے کچھ ہو جائے تو لاتھی کے سارے وہ لگ جاتی ہے تو میں وہ لاتھی کا جو ہے نا وہ کام کر رہا ہوں تاکہ جو نا یہ کسی کنارے لگ جائیں تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم کر رہے ہیں میرا رب جو ہے نا وہ باقی دیکھ رہا ہے تو یہ ہے جو آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی آپ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ کی تھی بار بار بولنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب دو چار بندے کسی کے ہاتھ پکڑتے ہیں نا تو وزن کم ہو جاتا ہے اب میری بات یعنی کہ کسی میں اگر کسی چیز کو اٹھاؤں ٹھیک ہے میری مطلب صحت سے یا یا نہیں صحت سے میرے وجود سے جب میں اپنا طاقت سے زیادہ وزن جب اٹھاؤں گا تو زیار سی بات ہے کہ مجھے بہت زیادہ دیکھت اور پریشانی ہوگی میں زیادہ لمبا چل نہیں پاؤں گا اس کام کو مکمل نہیں کر پاؤں گا یا پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اٹھاؤں گا اس وزن کے تقسیم کروں گا پہلے کچھ اٹھاؤں گا پھر کچھ اٹھاؤں گا اس طریقے سے میں اس کو تھو تھوڑا کر کے پھر مکمل اٹھا کے لے جاؤں گا ہاں اگر میرے ساتھ دو بندے مل جاتے ہیں تو ہم دو بندے اس کو جب اٹھائیں گے تو آدھا وزن اس کے اوپر آ جائے گا آدھا میرے اوپر تو وہ آسانی سے ہو جائے گا مجھے بھی تکلیف کم ہوگی اور اس ساتھ والے کو بھی اگر چار ہو جائیں گے تو اور ڈیوائٹ ہو جائے گا تو میری بات آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ لوگ جو میرا وزن اگر ساتھ میں اٹھوانا چاہتے ہیں میری طرف سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں باقی اس کی جو مزید جو آگے کی تفصیلیں ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے فیلال اس کے اندر جی برتی ڈلوانی ہے ٹھیک ہے جی تو کوئی بھی بھائی وزن ساتھ میں اٹھوانے کو اگر تیار ہے تو میرے انسٹاگرام پر مجھ سے ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے جی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی ایک شخص کا بھی بھلا کر دینا جو اپنی لائف میں تو وہ بہت ہے اگر وہ کنارے لگ جاتے ہیں ان کی لائف بن جاتی ہے وہ اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ کم کر کے مطلب آسانی سے گزار سکتے ہیں اپنی زندگی کو ان کی مشکلات کم ہو جائیں گی ہماری وجہ سے تو میرا رب جو ہے نا وہ اس کا سلح دینا والا ہے تو جن کے پاس سکت ہے جی فرصت ہے تو وہ میرے بہن بھائی ضرور رابطہ کریں ٹھیک ہے جی باقی میرا رب ہے جی کام تو چل رہا ہے اللہ کا نظام میں وہ چلنا ہے میں بھی کچھ کر رہا ہوں ٹھیک ہے مجھ سے جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں فیلحال یہ میرے اپنے جو فیلحال اس کے اندر کسی اور کا عمل دخل نہیں ہے فیلحال تک ابھی تک اس وقت کی بات کر رہا ہوں آج کے دن کی ٹھیک ہے جی آج میرے خال میں غالباً تین طریق ہے اگر میں بھول نہیں رہا تو تین طریق ہے مطلب کہ گیارویں مہینے کی ٹھیک ہے جی تو آج کے دن تک اس کے اندر کسی کی ہلپ وغیرہ شامل نہیں ہے میرے علاوہ ٹھیک ہے جی جو کچھ کر رہا ہوں یہ میں خود کر رہا ہوں تو بل آخر جی میں آگیا ہوں واپس یہ رہے جی بچے بیگم سے میں نے کھانا وغیرہ بنا لیا ہے وہ مجھے ہو گئی ہے گھر واپس آتا گیا جی مغرب سفر بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں کسی دوسرے کام میں چلا گیا تھا آج تو چاند بھی ماشاءاللہ نکلا ہوا کے نظر آئے گا مشکل صحیح نظر نہیں آئے گا یہ جی چاند ہے بہت حال جی چلیں اچھا ہے جی اور میں تو یہ والی ویڈیو دری ختم کر رہا ہوں کیا خیال ہے وہ میں نے مکان دکھا دیا ترتیب بغیرہ جو ساری تھی وہ بھی سمجھا دیئے تو میں نے بھی کھانا مکمل بنا لی ہے اب جو پھوک لگی تھی تو میں کھانا کھانا بیٹھ رہی اممہ روڑ کھا گی دیئے بچے کھا رہے تھے نا بچوں سب بچوں نے کھا لی ہے تو بچوں کے ساتھ اممہ نے بھی کھانا کھا لی ہے بچے یہ رہے تو اسی کے ساتھ یہ والی ویڈیو ختم کرتے ہیں تو آپ کو بتا دیا تھا جو صورتحال تھی تو آپ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا صحیح طریقے سے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو بس یہ چھوٹی موٹی بات ہوتی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا بھی لازمی ہوتا ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ جتنی جلدی یہ کام مکمل ہو اور ہم لوگ بھی اپنی لائف کو جو اپنے کام ہیں مکمل طریقے سے ہم اپنی لائف کو یہ چلا اپنے سارے کام جی بند کیے ہوئے ہیں یوٹیوب کا کام بھی نہیں کر رہے ہیں دوسرے کام بھی کافی سارے روکے ہوئے ہیں ایک کام ہوتا ہے تو دس کام نہیں ہوتا ہے ہاں جی وہ روک جاتے ہیں کیونکہ ایک کام ضروری ہوتا ہے ہاں جی تو بس آپ لوگوں نے ٹھے ساری دعا کرنے اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں ویڈیو پسند ہوئے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آلو تو ہمارے یہ کہ ہاں جی مزے کے بنے ہیں مزے کے بنے ہیں جی وہ تو جب کھائیں گے تو پتا چلے گا نہیں مسالہ زیادہ نہیں ہے نا اس سے بچے شوق سے کھا بچے جی شوق سے کھا رہے ہیں چلے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ